اسلام علیکم ویئرز پروپٹی بیٹھ ایک بائی سلام سٹیٹ کے چینل سے میں ہوں غلام سفا اور آج ہم بہریہ ٹون کا ایک بہت ہی ہارٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کے ہمیشہ جو آور سیز کسٹمر ہیں یا جو لوکل کسٹمر ہیں لوکل اینڈ یوزر ہے وہ ہمیشہ بہریہ ٹون کو پریفرنس دیتا ہے بہریہ ٹون میں رہنا پسند کرتا ہے وہ ہے بہریہ ٹون کا انفرہ سٹریکچر اور بہریہ ٹون کا جو ڈریننج سسٹم ہے جب بارشیں آتی ہیں تو بہریہ ٹون اس کو کس طریقے سے منیج کرتا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر صفدربھٹی اور مسٹر عطیب الرحمن سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی بڑھ سب آپ کے کیا بھی یوز ہیں بہریہ ٹون کا جو انفرہ سٹریکچر ہے سپیشلی ڈریننج سسٹم بہریہ ٹون کا اس کو بہریہ ٹون کس طریقے سے منیج کرتا ہے جب بارشیں آتی ہیں یا اوورال ویسے ہی سر بہریہ ٹون کے انفرہ سٹریکچر کی بات کریں تو یہ ایک آرٹری کی طرح ہے اور بہت جو ہے آرگناسٹی کے سے اس کو منیج کیا گیا ہے اور کوئی بھی روڈ ہے یا پھر کوئی بھی نالا ہے اس کو ایک گریڈینٹ کے تحت جو ہے ایک ڈھلوان کے تحت اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ جب بھی کسی بھی آوٹلیٹ سے پانی نکلتا ہے یا کسی بھی انلٹ سے نکل رہا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ریزروائر کے اندر جا رہا ہے تو وہ رستے میں رکے نا وہاں تک پہنچ جائے اس طرح کی ایک یہاں پہ ڈھلوان رکھی گئی ہے اگر آپ روڈز کی بات کرتے ہیں کوئی بھی سٹریٹ دیکھیں تو سٹریٹ کی سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ سائٹ رین جو ہے وہ ملیں گی کوئی بریج ہے بریج کے ساتھ آپ کو اس کا جو پانی ہے وہ ویپ ہولز کے زریعے جو پائپ کے زریعے وہ بھی ڈرین کے اندر جاتا ہے تو یہ ساری ڈرین جو ہے ایک سیور کے اندر جاتی ہیں پھر یہ سارے جو سیور سے پھر یہ ٹرنک سیور میں جاتا ہے پھر وہاں سے جو ہے یہ ریزر وائز کی جو بہریہ نے یہاں پہ ڈیم بنا دیئے اور ڈیم کو بھی جو ہے انہوں نے پراپر طریقے سے آپریشن بھی اس طریقے سے رکھا ہوا ہے پورا اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ریڈی کیا ہوا ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا وغیرہ بنا کے ایسے نہیں پورا اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فال سسٹم کے ساتھ اس کا وہ بنایا گیا ہے تاکہ اس پانی کے ساتھ اس پانی کو پھر بعد میں استعمال میں لائے جاتا ہے آر بوری کلچر کے رئیے جتنی بھی یہاں پہ آپ کے بہریٹان کراچی کے اندر کنسٹرکشن وغیرہ بہریہ کی اگر ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے اور جتنی بھی پلانٹیشن ہے پھر بہریہ اس کو یوٹلائز کرتا ہے اور باقی کا جو پانی اس کو ڈریپ ایرگیشن کے ذریعے جو ہے بہریہ کے اندر جتنی بھی آج آپ کو دیکھنے میں خوبصورتی ملتی ہے تو اس کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے بلکل ایسی ہے تو بہریہ ٹاؤن کی طرف سے جب کچھ سپیسپیک لوگیشنز ہیں جہاں پر ڈیم بنائے گئے ہیں پرسنٹر ٹونٹی ایٹ کی طرف سلے جائیں پرسنٹ ٹونٹی ٹو کی طرف چلے جائیں اور اسی طریقے سے آپ پیراڈائز کی طرف چلے جائیں تو یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے یا پھر بہریہ کے جو ریزیڈنٹ ہے ان کے لیے وہاں پہ بڑا ہی اچھا اور کمال کا لیوش ایک انوائرمنٹ وہاں پہ انہوں نے کریئٹ کیا ہے وہاں پہ چیئرز وغیرہ لگائی ہیں اور ٹیبل وغیرہ لگا انہوں نے ایک سپیشل جو بڑے کمال کے ہاتھ بنایا ہے تاکہ جب بھی فیملیز ویسے بھی جو ہے عام دنوں میں بھی ویکنڈز پہ بھی وہاں پہ آکے انجوائے کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا جو ہے انوائرمنٹ اس کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کی کوشش ایک پرپر پاک کی شیپ دے دی گئی ہے ایسے ہی بلکل بلکل ایسے ہی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ بہریہ کا جو انفرا سٹرکچر ہے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹی سے موو ہونے کے بہریہ ٹاؤن میں سب سے بڑی مین وجہ ہی ایک انفرا سٹرکچر ہے بہریہ ٹاؤن کا اس کا کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں کراچی سے وہاں کے ڈرینیج سسٹم اور بہریہ کا ڈرینیج سسٹم کراچی میں تو جیسا ہم لوگ اکثر خبروں میں سنتے رہتے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے کہ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اس ٹائم پہ بلکل فیل ہو چکا ہے ایک تو وہاں پہ کچھرا بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے جو ڈرینیج کے سسٹم وہاں پہ ہیں بھی تو وہ سارے بلکل فیل ہو جاتے ہیں بلوگ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بھی باریش ہو تو وہاں پہ گھٹنوں تک تو پانی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بہریہ ٹاؤن میں لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر باریش ہوتی ہے اور جتنی مرضی باریش ہو جائے یہاں پر اس کے کچھ دیر بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جائے ہیں ہمیں کلیر ملتی ہیں تو یہ بہت اچھا فیکٹر ہے کراچی میں آپ اچھی اچھی کافی سوسائٹیز موجود ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے جو بہریہ ٹاؤن میں موجود ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے بہریہ ٹاؤن کے طرف موف کرنے کی ایمن یہ بھی کہ ڈی ایچ اے میں اگر ہم کسی اور جائے کبھی بھی جاتے ہیں تو بیس بیس اٹھار 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 پندرہ پندرہ کروڑ کی پراپرٹی ہے لیکن ان کے گھروں کے باہر جو ہیں وہ ڈانسنگ فرنٹین بنے ہوتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ اب آپ یہاں پہ کراچی کے اندر آ جاتے ہیں سپیشلی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ بارش کو انجوائے کرنے کے لیے جب بھی آپ دیکھیں گے تو لوگ آپ کو یہاں پہ بارش انجوائے کرنے کے لیے ملیں گے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے یہاں پہ گھر جو ہے رنٹ پہ لے کے چھوڑ رکھیں یا ان کی اپنی پراپرٹی جب اس طرح کا سیزن آتا ہے تو وہ ضرور اس کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کچھ لوگوں concern یہ بھی ہے کہ بہری اٹھار میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوئی تو اس وقت یہاں منیج کرنا بھی ایزی ہے نہیں ایسی بات تو نہیں ہے تقریبا اگر 30,000 کے قریب جو ہے وہ فیملی جہاں پہ رہ رہی ہیں اور اس کے لحاظ سے جتنا بھی عملہ ہے جہاں پہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی وہ رکھا گیا ہے اس لیے ایسی بات نہیں جب یہاں پہ دو لاکے قریب فیملی ہوگی تو اس کے لحاظ سے جتنا بھی عملہ ہوگا جو بھی آپ کے پاس ایک ریکوارمنٹ ہوگی اسی کے مطابق جہاں انفرسٹرکچر جو ہے وہ تو فیوچر کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے پہلے سے ہی اور جیسے بیریہ گرینز میں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی پہلے سیوریج کے لائنز بچھائی جا رہی ہیں تو وہ تو فیوچر کو دیکھ کے ہی بنائی جاتا ہے کنسٹرکشن کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی جب ہم سسٹم بنانے جا رہے تھے وہ چاہے ڈرینیج کا ہو یا پھر سینٹیشن کے حوالے سے ہو تو اس کو کم از کم پچاس سال جو ان فیوچر کو دیکھ کے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آج آپ ایک گھر ڈیزائن کر دو آپ نے تو ویسے ڈیزائن کر دیا ویسے کچھ نہ کچھ کر دیا اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو آپ نے تو سوچا تھا تین لوگوں کا لیکن کل کس گھر کے اندر دس لوگ آپ کیسے رکھ پائیں گے تو وہ ساری چیزیں جو اپری پلانڈ ہوتی ہیں تو پھر ہی جا کے کچھ نہ کچھ آگے وہ تیہ پاتا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بھی یہی چیز کو جو ہے رکھا گیا ہے کو اس میں ایک ویڈیو آئی ہے کہ آپ سلوپ ہے وہاں سے پانی جا رہا ہے اور نیچے والے پوشنز پر پانی جا کے جمع ہو رہا ہے تو لوگوں کا بھی یہ کنسرن ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بھی کل کوئیسے ہی ہوگا اصل میں سینیریو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یا پنڈی کے اندر بات کریں تو بلکل بارش جب بہت سپیڈ سے اس کا رین فال ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ نکل نہیں رہا تھا کیونکہ فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک فلڈ کی شکل میں ہوتا ہے تو زیادہ سپادہ جو اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ڈرین کے اندر جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک تو یہ اس کی مین وجہ اور اگر وہ پانی وہاں پہ نہ جائے تو بحریہ نے برومر رکھے ہوئے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے مشینری کی ذریعے اسی پانی کو سپریڈ کر کے جو بھی قریب کے مین ہولز ہیں وہاں پہ پانی کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور تیسری وجہ یہ بھی کہ جب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ انفرسٹرکچر اس کی تھوڑی بہت سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک انفرسٹرکچر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو پہلے اس کو سیٹ نہ کیا جائے تو ایسے موسم میں پھر وہ بھی پرابلم جو ہے تو اس وجہ سے بھی وہ سیٹلمنٹ ہونے کے وجہ سے روڈ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑے سے کسی نے کسی جگہ سے نیچے ہو جاتے تو وہاں پہ پھر پانی کھڑا ہوتا آپ کو نظر آتا ہے اب جیسے اپراد میں بھی اگر زیادہ بارش ہو جائے ایک ہی دفعہ میں تو کچھ ٹائم کرے تو پانی کھڑا ہوتا ہے یہ تو آبویوس ہے لیکن جس طرح کراچی میں ہو رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تین چار دن پانچ دن پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے اور ڈرین نہیں ہوتا کہیں سے اس طرح کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے جب بھی اس طرح کی فورکاست ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ سیند جتنے بھی یہاں پہ نالے ہیں مین نالے ان کی صفائی کا کام شروع کر دیتی مینز یہی ہے کہ جب تک صفائی نہیں ہوگی اور جب تک وہ کچھرا وغیرہ ہم اپنے گھر میں لیتے ہیں کسی بھی ڈرین کے اندر جب تک گھن بغیرہ کو کچھرا بغیرہ کچھ بھی چلا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ چوک ہو جاتی بلوک ہو جاتی ہے تو اتنی اتنی بڑی ٹرنک لائنز جب وہ بلوک ہوں گی چوک ہوں گی تو ہزاری سی بات ہے پھر پانی تو روڈ پہ ہی آنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے بلکل ایسی ہی ہے موسیقی